بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس میرے کفیل ہان جیسا کہ آپ لیپ ٹاپ کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جی کہ یوکی ڈرائیونگ تیوری ٹیسٹ جو ہے وہ مارا لیسن فائف ہے اور پارٹ ٹو ہے پارٹ ون میں نے کروا دیا تھا جی لمبا لیسن تھا آدھے قویشن کی یہ تھے پارٹ ون میں اور آدھے قویشن کریں گے پارٹ ٹو میں اور اگر آپ لوگ نئے ہیں میری چینل پر فورن سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نیکسٹ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز اور نیکسٹ جتنے بھی لیسن ہے وہ آپ کو محصول ہو سکیں تو دیر کی بغیر چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر لیسن لمبا ہو جاتا ہے تو موو آن جی یہ آگئے جی ہم اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپک تھا ہیزرڈ اوئیرنیس ٹھیک ہے جی یہ اوپر دیکھ لیں ٹاپک فائف اور ہیزرڈ اوئیرنیس تو چلتے ہیں جی سوال کی طرف ایک بڑا بندہ گاڑی چلا رہا ہے جی کہ اس کی ایج کیسے جو ہے وہ ڈرائیویرنگ اوئیرنیس کو افیکٹ کرتی ہے بڑا بندہ اپٹین نہیں کر سکتا جی لے نہیں سکتا تو بڑا آدمی جو ہے جی وہ کہ وہ جی ہیزرڈ آگے خطرہ آگیا اس کو خطرہ نظر آگیا تو وہ خطرے کو ریاکٹ کرنے کے لیے اس کو ٹائم لگے گا ٹھیک ہے جو آپ درستہ نیکس قویسچن کی طرف موڈ کرتے ہیں دوستو اگلا سوال ہے ڈرائیویر بیئیورز ایز اپسیٹ یو ہا کے انیو گیٹ آور دس انسیڈنٹ سیفلی ایک ڈرائیویر کا بیئیور جو ہے جی اس نے آپ کو پریشان کر دی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس جو ہے وہ انسیڈنٹ سے کیسے نکلیں گے ٹھیک سٹاپ انڈ ٹیک بریک رکیں گے بریک لیں گے شوٹ بیوزیو لینگ ویج اسے جو ہے وہ بیوزیو لینگ ویج سے جو ہے وہ یوز کریں گے اس کے ساتھ گیسٹر ڈیم ٹوی ویڈ یور اینڈ اس سے آت کا اشارہ دیں گے فالو دم فلیشنگ یور ہیڈ لائٹ اس کو فالو کریں گے اور فلیش ہیڈ لائٹیں دیں گے اگر روڈ پہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی بحث ہو جاتی ہے تقرار ہو جاتی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا دوستو ٹھیک ہے سٹاپ کرنا ہے اور رک جانا ہے تھوڑی سی بریک لے لیں تھا کہ آپ کا مینڈ چینج ہو جائے آنسر درست ہے نیکس قیسچن کی طرف موو کرتے ہیں اگلا سوال ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں زیبرا کروسنگ ہے ٹھیک ہے کار ڈرائیور کو کیا کرنا چاہیے جب اس زیبرا کروسنگ پہ پہنچے continue at the same speed اسی speed سے چلے sound the on on بجائے drive through quickly slow down and get ready to stop جب بھی زیبرا کروسنگ پہ ہیں جی get slow down and get ready to stop آہستہ ہو جائیں اور رکنے کی کوشش کریں آنسر ہے درست جی نیکس قیسچن کی طرف موو کرتے ہیں اگلا سوال ہے جی ایک بڑی گاڑی ہے جی تین لینڈ موٹر وے پہ جا رہے ہیں بڑی گاڑی ہے اس کے پیچھے یہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے جی یہ جی کوشلی اپروچ دی لاری ٹھیک ہے فالو دی لاری انٹل یو کن لیو دی موٹر وے یوز دی رائٹ اینڈ لینڈ اپروچ ویڈ دی کیر اور اوور ٹیک اور دی لیفٹ آف دی لاری آپ نے سائن بورڈ کا جو ہے وہ نشان دیکھ لینا ہے کہ یہ کس طرف ہوا ہوا ہے تو یہ لیفٹ اینڈ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے یہ سائن بورڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپروچ ویڈ کیر ہم نے کیر کے ساتھ جانا ہے بڑی گاڑی کے پاس انٹ اوور ٹیک اس کو اوور ٹیک کرنا ہے ان دی لیفٹ آف دی لاری لاری کے لیفٹ سے اس کو اوور ٹیک کرنا ہے یہ نشان دیکھے ٹھیک ہے جی اگر یہ نشان لگا ہوا ہے ویسے ہی نہیں جو ہے وہ لیفٹ سے اوور ٹیک کرنا آلویز جو ہے وہ اوور ٹیک رائٹ سے ہوتا ہے لیکن بڑی گاڑیوں میں اکثر یہ نشان لگے ہوتے ہیں تو اگر یہ نظر آ جائے تو آپ اس کو لیفٹ سے آور ٹیک کر لیں آنسر اس کا چیک کرتے ہیں آنسر ہے درستی اگلے قویسٹن کی طرف موو کرتے ہیں اگلا قویسٹن ہے جی what should you do as you approach this overhead bridge ٹھیک ہے جی جب آپ اس overhead bridge کے پاس پہنچ جائیں گے آپ کو کیا کرنا چاہیے جی move out to the center of the road before going through find an other route be prepared to give way to large vehicle in the middle of the road move out یہ جی ہم نے رک جانا ہے be prepared to give way to large vehicle بڑی گاڑی کو رستہ دینے کے لیے رک جانا ہے کیونکہ بڑی گاڑی آئے گی تو وہ middle میں بھی آ جائے گی کار ہوگی تو اس line میں جائے گی اگر بڑی گاڑی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ middle تک آ جائے گی لہٰذا be prepared to give way next جو ہے وہ چیک کرتے ہیں جی question کونسا ہے اگلا سوال ہے جی what will be serious destruction while you are driving serious destruction کب ہو سکتی ہے جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں destruction کا mean ہوتا ہے جی کہ view block ہے آپ disturb ہو رہے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے یا آپ کا دیان آگے پیچھے ہو رہا ہے destruction آپ کا دیان جو ہے وہ گاڑی چلانے پہ نہیں ہے تو کیا چیز جو ہے وہ کرے گی looking at road maps آپ road maps کو بار بار دیکھ رہے ہیں switching on your demister آپ demister on کر رہے ہیں جی پچھلا جو wiper ہوتا ہے screen کا اس کو کہتے ہیں demister using your wind screen washer آپ اپنے جو ہے وہ wind screen کے washer جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں looking in your door mirror تو جی جب آپ بار بار road map کی طرف دیکھیں گے تو آپ کی جو ہے وہ serious destruction ہوگی جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں گے تو answer درست ہے next question کی طرف move کرتے ہیں جی اگلا سوال ہے you are about to drive home آپ گھر آنا چاہتے ہیں what should you do if you feel very tired and have a severe headache آپ جی گھر آنا چاہ رہے ہیں اور آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور آپ کا سر بھی درد کر رہا ہے سخت قسم کا تو کیا کریں گے wait until you are fit and well before driving آپ انتظار کریں گے جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے یا جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے آپ ڈرائیو نہ کریں ڈرائیو ہوم but take a tablet for a headache گھر ہی چلائیں لیکن ساتھ جو ہے وہ سردرد کی tablet بھی لے لیں drive home if you can stay awake گھر آ جائیں جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر تک آ جائیں گے آپ کو نینی آئے گی wait for a short time then drive home slowly تھوڑے دیر کے لیے رک جائیں اور جو ہے وہ بعد میں آہستہ سے گھر آ جائیں تو کرنا یہ ہے جی کہ wait until you are fit ہم جب تک ٹھیک نہیں ہوتے انتظار کر لیں گے well before driving ٹھیک ہے جی کہ ہم اس قابل لائیں کہ گھاڑی چلا سکتے ہیں answer ہے جی درست next question کی طرف move کرتے ہیں اگلا سوال ہے what should you do if a doctor prescribes drugs that are likely to affect your driving آپ کو کیا کرنا چاہیے جی اگر ڈاکٹر نے آپ کو جو وہ medicine دے دی ہیں drugs والی جو آپ کی driving کو effect کریں گی تو کیا ہوگا only drive if someone is with you اس وقت چلائیں جب کوئی آپ کے ساتھ ہے why driving on motors way motor way driving کرنے سے بچیں جی get someone else to drive never drive تو جی جب بھی آپ کو لگے کہ اس جو ہے وہ medicine میں نشہ ہے یا کوئی drugs ہیں تو آپ جو ہے وہ کسی اور کو بولیں get someone else to drive کسی اور کو بولیں جی کہ آپ گاڑی چلا لیں کسی اور کو بھی ایسے بندے کو بولنے جس کا لحسانس ہو اور جس کی insurance ہو گاڑی کی یہ نہیں کہ ویسے ہی کوئی ساتھ بیٹھا ہوئے تو اسے کہہ دیں جی تو ایسا پوسیبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو چیک کرتے ہیں answer درست ہے جی next question کی طرف move کرتے ہیں اگلا سوال ہے جی you are driving on a road with spherical lens what do these sign above the land means یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی دو گرین ہیں ایک white ہے اور دو cross میں ان کا کیا مطلب ہے جی the two right lens are open the two left lens are open traffic in the left lens should stop traffic in the right land should stop ٹھیک ہے جی اب stop بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ red بھی ہے green بھی ہے تو ہم یہ کریں گے جی two left lens are open جو بھائیں آپ کی دو لائنیں ہیں green ہیں اس کا مطلب ہے یہ دونوں open ہیں چیک کرتے ہیں answer درست ہے جی next question کی طرف move کرتے ہیں اگلا سوال بتا چکا ہوں جی یہ شاید پہلے بھی ہمارا آ چکا ہے ٹھیک ہے پچھلے اسی لسن میں جی یہ sign up آپ کو کا نظر آئے گا school bus پہ آئے گا جی دیر کیے بغیر آگے چلتے ہیں اس طرح کا sign جب بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ school bus کے اوپر sign لگا ہے what type of vehicle display this yellow sign کوئنسی گاڑی جو ہے وہ یہ sign لگاتی ہے school bus answer درست ہے جی next question کی طرف move کرتے ہیں اگلا سوال ہے جی what must you do if your ability to drive is impaired during a period of illness آپ جی بیمار ہیں اور آپ جو ہے وہ اس بیماری کے دوران جو ہے وہ آپ کی گاڑی چلانے کے قابل نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے see your doctor each time before you drive ہر دفعہ گاڑی چلانے سے پہلے ڈاکٹر کو چیک کریں take smaller dose of any medicine کوئی بھی یا وہ medicine کی dose لیں stop driving until you are fit to drive again رک جائیں جب تک آپ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتے یا گاڑی چلانے کے قابل نہیں ہوتے take all your medicine with you when you drive ساری دعائیاں اپنے ساتھ رکھیں جب آپ گاڑی چلائیں تو ہم یہ کریں گے جی ہم driving کرنا بند کر دیں گے stop driving until you are fit to drive again جب تک ہم دوبارہ گاڑی چلانے کے قابل نہیں ہوتے تب تک ہم stop کریں گے ڈرائیو کرنا answer درست ہے جی آگے چلتے ہیں دوستو next question ہے جی you are waiting to emerge a junction آپ junction میں merge ہونا چاہتے ہیں your view is restricted by park road you are joining اب کیسے دیکھ سکتے ہیں کس کی help سے دیکھ سکتے ہیں کہ traffic جو ہے جب آپ road join کرے ہیں کہ traffic آئے یا نہیں ہے looking for traffic behind you پیچھے کی traffic کو دیکھیں گے reflection of the traffic in the windows میں reflection دیکھیں گے traffic کا making eyes contact with other road user دوسرے road user کے ساتھ جو آئے contact کریں گے checking for traffic in your interior mirror یا اپنے اندر کے mirror میں دیکھیں گے پیچھے traffic کو تو ہم یہ کریں گے جو traffic کا reflection ہوگا وہ window پہ آ جائے گا ہم چیک کر لیتے ہیں answer درست جی next question کی طرف move کرتے ہیں اگلا سوال ہے what should you drive or ride in areas with traffic coming measures آپ کو کیسے drive کرنی چاہیے جی traffic coming measure میں at a reduced speed at the speed limit in the center of the road with head light on dipped beam تو جی at the speed limit دیکھتے ہیں جی اس کا correct answer کیا ہے how should you drive or ride in areas with traffic coming measure reduce speed کو check کرتے ہیں in the center of the world at at reduce speed دیکھتے ہیں جی کہ ہم نے speed کام کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس area میں تو جو آپ درست ہے next question کی طرف move کرتے ہیں دوستو اگلا سوال آگئے جی what might you expect to happen in this situation اس situation میں آپ نے کیا کرنا ہے جی دونوں گاڑھیں برابر آگئی سائن بورڈ بھی دیکھیں مجھے سب کچھ نظر آرہ ہے آپ کو بھی نظر آنا چاہیے کہ اس situation میں آپ نے کیا کرنا ہے traffic will move into the right end land traffic right end land traffic speed will increase traffic speed بڑھے گی traffic will move into the left end land traffic واپس left میں جائے گی traffic want ہے اور یہ چھوٹا sign یہ red ہے اس کا مجھل ہے کہ آگے سے یہ والی line right والی land آگے سے بند ہے یہ sign آپ دیکھ لیں red ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو sign boards ہوتے ہیں یہ بہت important ہوتے ہیں آپ نے ان پہ دیان رکھنا ہے تو traffic will move into the left traffic left پالا جی you have just been overtaken by this motor cyclist what should you do if the rider cuts in sharply جی آپ overtake کیا گئے آپ کو motorcycle نے overtake کیا بڑے خطرناک طریقے سے تو آپ کیا کریں گے sound on on بجائیں گے brake firmly اکدم brake لگائیں گے keep safe gap safe gap رکھیں گے جی اگلا ہمارا سوال آگیا جی when should you use hazard warning lights آپ اپنی hazard warning lights گاڑی کی کب بان کرتے ہیں when you are double parked on a two way road when your direction indicators are not working when warnings on coming traffic that you intend to stop when your vehicle has broken down and is causing an obstruction یہ جی جی یہ ہے جی کہ ہم نے warning lights تاب آم کرنی ہے جب ہماری گاڑی ٹوٹ گی ہے خراب ہو گی ہے یا obstruction کا باعث بان رہی ہے road کے اوپر warning lights on کر دی نہیں ہے hazard کی next question کی move کرتے ہیں دوستو اگلا سوال ہے جی you are driving on a one way street what should you do if you realize you you have taken the wrong route آپ one way street پہ ہیں جی آپ کو realize ہوتا ہے آپ پتہ چلتا ہے جی کہ آپ تو غلط رستے پہ آگئے ہیں تو پھر کیا کریں گے reverse out of the road اسی time reverse کر لیں گے turn around مول لیں گے اسی وقت گاڑی continue the final other route جاری رکھیں گے اور کوئی اور رستہ تلاش کریں گے reverse into a driveway یا driveway کی طرف reverse کر دیں گے تو کرنا یہ ہے جی کہ ہم one way street ہے وہاں پہ واپس نہیں آسکتے accident ہو سکتا ہے تو ہم جاری رکھیں گے اور آگے سے جا کے کوئی اور route دیکھ لیں گے answer درست ہے جی next question کی if your eyesight has become very poor and you are no longer able to meet the driver eyesight requirement آپ کیا کریں گے جی آپ کی eyesight نظر weak ہوگی ہے اور آپ جب اس requirement پہ پورا نہیں اترے کہ گاڑی چلا سکیں کیونکہ آپ کی نظر کمزور ہے تو کیا کریں گے licensing authority کو بتائیں گے ڈاکٹر کو دکھائیں گے پولیس کو دکھائیں گے یا آپ نے آئیز چیک کروائیں گے تو ہم DBLA کو بتائیں گے کہ ہماری نظر بہت کمزور ہے اب ہم گاڑی چلانے کے قابل نہیں تو فردر جو instruction ہوگی DBLA کی طرف سے اس کو فالو کریں گے آنسر دروست ہے جی next question کی طرف move کریں گے اگلا سوال ہے جی what should you do as you approach this cycle یہ سوال پہلے بھی ہم کر چکے ہیں لیکن کوئی بات نہیں دوبارہ کر لیتے ہیں ہماری تیاری بہتر ہو جاتی ہے تو اگر دو دفعہ سوال آ جاتا ہے ہماری تیاری ہو رہی ہے ہم اس کو کریں گے آپ سائیکل کو اپروچ کرتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس کیا کریں گے جنکشن پہنچن پہلے سائیکل والے کو اپروچ کر لیں گے دیں گے اس کو سلو دون اور رستہ دیں گے کہ وہ ٹرن کر لے ٹھیک ہے جی آنسر درست نیکس قویشن کی دف موو کرتے ہیں دوستو اگلا سوال ایجی what should you do if you think the driver of the vehicle in front has forgotten to cancel the right indicator آپ کے آگے driver ایجی اور اس نے right indicator لگایا ہویا اور وہ بھول گیا اس کو بند کرنا تو آپ کیا کریں گے فلیش یور لائٹ تو الارڈ درائیور جو ہے وہ آپ لائٹ ماریں گے لٹ کرنے کے لئے ہارن بجائیں گے سانڈ اور overtake on the left if there is a room آپ اس کو overtake کریں گے stay behind and don't overtake ہم پیچھے ہی رہیں گے اس کو overtake نہیں کرنا ٹھیک ہے جی stay behind and don't overtake درست next question کی تف move کرتے ہیں اگلا سوال what does the solid white lines at the side of the road indicate یہ سائٹ پہ جو لائن ہیں جی وائٹ یہ کیا انڈیکیئٹ کر رہی ہیں کیا آپ کو بتا رہی ہیں ٹرافک لائٹ سائد آگے ٹرافک لائٹ ہے edge of the carriage way carriage way foot path on the left foot path left پہ جی گائسل path ہے جی تو ہم یہ کریں گے جی کہ یہ میں لائن بتا رہی ہے edge of the carriage way آن ضرور سائے next question کی تو move کرتے ہیں جی what must you do if poor health effects you are driving up کیا کریں گے جی اگر آپ کی صحت خراب ہے تو بھی گاڑی نہیں چلا سکتے inform your local police avoid using motorway always drive company inform the licensing authority ہمیشہ جی اگر آپ کی طبیعت سے اتنی مان رہی تو اپنے DVLA authority licensing authority کو بتانا ہے آنسر دروستہ جی next question کی طرف move کرتے ہیں اگلا سوال جی what type of vehicle could you expect to meet in the middle of the road اس جگہ کیا آپ expect کر سکتے ہیں کونسی گاڑی آ سکتی ہے جی میڈل میں درمیان میں ٹھیک ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کوئی بات نہیں دوبارہ اس کو لے لیتے ہیں question کو جی اس میں بڑی گاڑی آ سکتی ہے کیونکہ کار آئے گی تو وہ اپنی لائن سے گزرے گی میڈل لاری بڑی گاڑی ہوتی ہے تو آنسر دروست ہے next question کی تو move کرتے ہیں اگلا سوال آج what hazard should you be aware of when traveling along this street اس گلی میں جو درائیو کریں تو آپ کو خطرہ ہو سکتے یا کس خطرے سے آپ نے aware ہونا ہے glare from the sun lake of the road marking children running out large goods week جی بچے جو ہے وہ ارد گرد گاڑیوں سے نکل کے آ سکتے ہیں گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں بچے تو اپنے دیان رکھنا ہے کہ جو ہے وہ اکدم سے بچے جو ہے وہ آگے نہ آ جائیں تو درست ہے جی اس کانسر چلڈرن رننگ آوٹ بٹوین دی بیکل نیکس کوششن کی طرف چلتے ہیں جی اگلا سوال ہے what can you do to help prevent tiredness on long journey کیا چیز آپ بچا سکتی ہے جی کہ آپ نہ تھکیں ایک موٹر وے پہ لمبے سفر پہ تو آپ کو کیا کرنا چاہیئے ایٹ ایک کمپلیٹ دی جرنی ہم نے رک جانا جی کمپلیٹ جرنی نہیں کرنی ٹھیک ہے رکے بغیر ہی ہم جو ہے وہ سفر پورا کر دیں گے تو ایسا نہیں کرنا دوستو ہم جو ریگولر کی جو ریفریشمنٹ بریکس ہوتی ہیں وہ ہم نے لینی ہوتی ہیں اگر لمبا سفر ہے تو آنسر درستہ کیوں خطرناک ہے دو لینے جا رہی ہیں روڈ پہ آگے جاتے ہیں وہ تین ہو جاتی ہیں تو وہ کیوں خطرناک ہے جب تین لینے ہو جائیں گی جی تو دونوں لینے ہوگی وہ یہی کریں گے کہ مدل لینے لینے کو اوور ٹیک کے لیے استعمال کریں گے جو انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے دروستہ نیکس کوششن کی تب موو کرتے ہیں جی اگلا سوال ہے جی یہ اسی سے ریلیٹی ہے یہ وہ سوال نہیں ہے اسی سے ریلیٹی ہے اس بریج کے پاس آپ کونسی رستہ دیں گے بتا چکا ہوں جی بڑی گاڑیاں میشہ میڈل میں آ جاتی ہیں تو ادھر لکھا ہو بائسکل بسز موٹر سائیکل کار تو بس کو ہم نے رستہ دینا ہے اگر آ جاتی ہے تو سارا رستہ ہی کور کر لے گی ہم نے رک جانا ہے سر دروستہ جی اسی طرح کہ سیمیلر کوششن آتے ہیں کنفیوز آپ نے نہیں ہونا نیکس کوششن کی طرف چلتے ہیں جی اگلا سوال ہے جی یہ ریڈ کار والا ڈرائیور کیا کرے گا جی ایرو بنا ہو ہے یہ کھڑے ہیں ادھر سے گاڑیاں آ رہی ہیں تو جی ویڈ تورز دی پیڈیسٹرین ویڈ فار دی پیڈیسٹرین دی روڈ اکراس قویکلی ڈرائیو بہائینڈ تیل دی پیڈیسٹرین ویڈ فار دی پیڈیسٹرین دی روڈ اکراس جی پیڈیسٹرین جو روڈ اکراس کریں اور ہم انتظار کریں گے آنسر دروستہ جی نیکس قیسچن کی طرف موو کرتے ہیں دوستو اگلا سوال جی آپ نے جی الکول پی ہوئی تو وہ آپ کی ڈرائیو کیسے افیکٹ ہوگا یا ڈرائیو کرنا کیسے افیکٹ ہوگا اٹ امپرو جیجمنٹ سکل اٹ انکریز کانفی ڈینس اٹ لیڈ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اٹ امپرو جیجمنٹ سکل اٹ انکریز کانفی ڈینس اٹ لیڈ سوال فاسٹ ری ایکش ٹھیک ہے جی تو ہم کرتے ہی اٹ انکریز کانفی ڈینس ٹھیک ہے اس کو چیک کرتے ہیں جو آپ درست ہے آپ کانفی ڈینس بڑھ جائے گا جب الکول پی ہوگی تو ایسا نہیں کرنا دوستو نیکس چلتے ہیں نیکس ہے جی ایمبر فلیشنگ بیکن ڈیول کیریج وے جی کلر کی لائٹ ٹھیک ہے جی ایمبر فلیشنگ ایمبولینس فائر انجین داکٹر انکال ای ٹریکٹر تو ٹریکٹر کے اوپر جو ہے جی وہ اس طرح کی لگی ہوتی ہے کیونکہ وہ سلو موونگ ریکل ہوتی ہے چیک کرتے ہیں آنسر درست ہے جی نیکس قویشن کی طرف موو کرتے دوستو اگلا سوال ہے جی آپ ٹرن لیفٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے مین روڈ کا ویو بلوک ہو ہو ہے کیا کریں گے سٹے ویل بیک اور سی ای پارکنگ بریک سلولی آٹ انتیل یو کن سی مور کلیر لی تو جواب اس کا یہ ہی ہے جی کہ اپروش سلولی ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے ایج آؤٹ انٹیل یو کین سی جب تک ہمیں کلیر نظر نہیں آجاتا مور کلیر لی ٹھیک ہے جی تو زیادہ آگے نہیں جائیں گے سلولی تھوڑا سا آگے موو کریں گے تاکہ ہمارا بیو ہمیں کلیر نظر آجائے آنسر درستہ جی نیکس قیسچن کی طرف موو کرتے ہیں دوستو آپ گاڑی چلانا چاہ رہے لیکن آپ گلاس نہیں مل رہی نظر والی انکہ آپ کو نہیں مل رہی آپ کیا کریں گے درائیو ہم سلولی کیپنگ ٹو کوئیٹ روڈز کوئیٹ روڈ سے خالی روڈوں سے گھارا آجائیں جی درائیو بارو ایفرین گلاس دوست کی گلاس مانگ لیں رات کو گاڑی چلیں جب لائٹ آن ہوتی ہیں تو کچھ بھی نہیں کرنا جی اگر آپ کو گلاس نہیں مل رہی آپ کی نظر بھی کمزور ہے تو کرنا یہ ہے کہ گاڑی چلانی نہ پڑے ہم جو پبلک ٹرانسپورٹ یا کسی طریقے سے گھر آجائیں بغیر درائیونگ کیے ہوئے آنسر درست ہے جی نیکس قیسٹن کی طرف موو کرتے ہیں اگلا سوال ہے what should you do if you become tired while you are driving on مویٹر وی آپ کیا کریں گے جی پھل up on the hard shoulder and change driver leave the motor way at the next exit and rest increase your speed and radio volume up close your all window leave the motor way at the next exit and rest motor way next exit good bye and rest can answer دروست next question move what does this signal from a police officer means to on coming traffic گاڑیا آگے سے آرہی ہیں پولیس اس طرح کھڑی اشارہ کر رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے پولیس کہ رہی ہے go ahead stop turn left turn right تو اس اشارے کا مطلب یہ ہوتا ہے پولیس یہ کہ رہی ہے کہ رک جاؤ ٹھیک ہے چیک کرتے ہیں answer جی آنسر بلکل دروست ہے next question کی طرف move کرتے ہیں جی اگلا سوال ہے what should you do if the red light starts flashing as you approach a level fully کہ احتیاط سے گزر جائیں گے stop before the barrier barrier سے پہلے رکھیں گے switch on your hazard warning lights تو ہم کریں گے جی کون سی light red light یہ دیان رکھنا ہے کون سی light flash کر رہی ہے red کر رہی ہے تو ہم stop before the barrier barrier سے پہلے ہم رک جائیں گے آنسر بلکل درست آگے چلتے ہیں دوستو next question آگیا what should you do about driving if you have been taking medicine that cause drone sins ٹھیک ہے جی drone sins کا مطلب تو پہلے آپ کو پتا ہو جی کہ اس کا مطلب کیا نیند آگی ہے غنودگی آگی آپ نے دوائی لی ہے medicine لی ہے خالی روڈوں پہ چلائیں ask someone to come ویڈیو کسی کو بولو جی کہ میرے ساتھ آئے ہم آوائی ڈرائیونگ کریں گے درائیو کرنے سے بچیں گے اور اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں گے آنسر درست ہے جی next question کی طرف move کرتے ہیں دوستو next question جی where would سٹریٹ اپروچنگ جنکشن ٹرائولنگ آپے لونگ ہیل تو دوستو سوال بہت دیان سے پڑھنا ہے میں آپ کو ایک ٹپ بتا رہا ہوں اگر آپ نے اپنی تھیوری پاس کرنی ہے تھیوری پاس کرنے کا ایک یونیک ٹپ یہ ہے کہ آپ نے سوال تین سے چار دفعہ پڑھنا ہے پہلے آپ کو سوال تو پتا ہو نا کہ سوال پوچھنے والا مجھ سے پوچھ کیا رہا ہے کہ 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 پہ خطرناک ہو سکتا کرنا کیریج وے پہ سنگل ون وے سٹریٹ میں اپروچ جنکشن یا ٹرائولنگ آ پہ لونگ ہیل تو جب آپ جنکشن آگے موڑ موڑ کہہ رہا ہوں جنکشن آ رہا ہے چوک آ رہا ہے تو آپ وہاں پہ ایور ٹیک نہ کریں کیونکہ ہم نے وہاں پہ آگے سپیڈ کم کرنی ہے چوک ہے گاڑی ہیں تو اگر ہم سپیڈ دیں گے تو چوک میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو اپروچنگ جنکشن پہ جی ہم آور ٹیک نہیں کریں گے یہ خطرناک ہو سکتا آنسر بلکل درست ہے اگلا سوال ہے جی آپ اس ڈیول کیریج پہ گاڑی چلا رہے ہیں آپ نے کیوں سلو ڈون ہونا ہے سائن بورڈ دیکھ لیں میں نے فوراں سے سائن بورڈ دیکھ صرف روڈ نہیں دیکھ ساتھ روڈ کے ارد گرد بھی دیکھ کیا ہو رہا ہے میں فوراں سائن بورڈ دیکھ لی اور میں نے جواب نہیں دیکھ مجھے لگ رہے جی کہ کام ہو رہے اب چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف کوئی بریک دون ہوا ہوا ہے جی آئید لائن آئید سائید روڈ آئید آگے کام ہو رہے جی بلکل آگے کام ہو رہے جواب دروست ہے سو آپ نے فوراں سے سوال کے ساتھ اگر اس طرح کی پکچر آتی ہے تو آپ نے روڈ کے اوپر بھی سائن بورڈ دیکھنے روڈ دیکھنی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو روڈ کے اوپر نیکس کی طرف چلتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ نے سپیڈ کیوں کام کرنی ہے سائن بورڈ دیکھ لیں یہ پہلے بھی کوششن کر چکے ہیں بہت امپورٹن ہے سائن جن 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 مجھے سائن بورڈ سے یہ لگ رہی جن 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 چل رہا ہے کہ یہ گاڑی نہیں کر رہی ہے ن ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہوگی چیک کرتے آنسر بلکل درست ہے نیکس سوال اور آخری سوال ہے پہلے اس کے ہم نے 40 کر دی تھے لیکن 40 دوبارہ میں نے کر دی ہے کیونکہ اس کے ٹوٹل 78 ہیں تو آج کہ یہ ہمارا آخری قویسٹن ہے لیسن بہت لمبا ہو جاتا ہے دوستو کوئی بات نہیں اگر ایک قویسٹن دو دفعہ بھی ہو جاتا ہے تو ہماری تیاری بہتر ہو جائے گی what should you do if a driver pulls out of the side road in front of you causing you to break hard ٹھیک ہے جی ایک ڈرائیور sound your on overtake as soon as possible ہم اس کو ignore کر دیں گے جی ہم نے کسی کے ساتھ روڈ کے اوپر فائٹ نہیں کرنی لڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے اگنور کریں گے اور ہم کام ڈون رہیں گے آنسر چیک کرتے آنسر درست ہے دوستو تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیسن نیکس آگیا لیکن ہم یہ آگے کر چکے ہیں ٹھیک ہے جی تو آج کا ہمارا لیسن فائف اور اس کا پار ٹو بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے کل کا دیکھتے جی سیمٹی ون جو ہے وہ کوئسٹن ہے اور یہ بھی پارٹ ٹو میں ہو گا پارٹ ون بھی بنے گا کیونکہ ایک ویڈیو بھی ہم نے فارٹی کوئسٹن کی ہیں تو تھرٹی منٹس کی ویڈیو ہوگی اور ویڈیو جب لمبی ہوتی ہے تو اپلوڈنگ میں مسئلہ ہوتا موسیقی